اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامی کا ایڈوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماو بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائی آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائی آمین سامعین آج میں آپ کے ساتھ اٹھارہ رمضان المبارک کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ برپور رحمتوں کے ساتھ گزر رہا ہے رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ ہے جو کہ مغفرت کا ہے اور مغفرت کا عشرہ ختم ہونے کو ہے تو مغفرت کا عشرہ ختم ہونے سے پہلے آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کو معاف کرائیں گناہوں کا بوجھ اپنے سروں سے اتاریں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مانگیں آجزی سے اللہ سے معافی مانگیں رو رو کر مانگیں اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنیں گا اور قبول کرے گا رمضان المبارکہ دوسرا اشرا حتم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے چاہے اشرا حتم ہونے میں ایک ہی دن باقی کیوں نہ رہ جائے آپ نے پھر بھی اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے یعنی جب بھی میری کوئی ماں بہنیاں بائی اس ویڈیو کو دیکھے اس دن آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں لیکن دوسرا اشرا حتم ہونے سے پہلے پہلے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو اگر کر کے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جائیں گے بارگاہ الہی میں دعائیں کریں گے تو یقیناً اللہ کریم آپ کی مغفرت کرے گا آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان بندہ اللہ سے جو دعا بھی مانگے جو بھی بھلائی مانگے اللہ کریم اسے ضرور عطا کرتا ہے بحوالہ صحیح مسلم جلد نمبر ایک حدیث نمبر 1765 تو یہ گھڑی تحجت کی گھڑی ہے آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی جو وظیفہ بتاؤں گی آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو نماز تحجت کے بعد ایک تسبیح اس کی کر لینی ہے اگر آپ نماز تحجت ادا کریں گے تو اس کے فوائد اور زیادہ بڑھ جائیں گے اگر آپ نماز تحجت ادا نہیں کریں گے تو اس ٹائم آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے بہتر یہ ہے کہ آپ دو رکعت نوافل صلات التوبہ کے ادا کریں اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے ان کلمات کی پڑھنی ہے جو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر مصلہ دار بارش کی طرح ضرور برسے گی آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا بخشش مانگیں گے تو بخشش ملے گی رزق مانگیں گے تو رزق دولت مانگیں گے تو دولت ملے گی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے تو باستغفار کا ورد سچے دل سے کریں گے تو اللہ کریم آپ کو بخش دے گا اللہ وفور ورحیم ہے رحم کرنے والا ہے آپ نے جب اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکار کے مانگیں قرآنی آیات کا ورد کر کے اللہ سے مانگیں اللہ کی رحمت آپ پر مصلہ دار بارش کی طرح ضرور برسے گی اور آپ پر اللہ کریم اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا اگر کوئی شخص اس خوف میں مطلع ہو کہ گناہوں کی کسرت کے سبب اس کی بکشش نہیں ہوگی تو اپنی بکشش کے لیے وہ اس عمل کو اس وظیفے کو کرے جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں توجہ سے سن لیں اور نوٹ بھی فرمالیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کا جوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال لنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزا ف اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرمالیں آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو نماز تحجت کے وقت کرنا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ دو رکعت نماز سراتل توبہ کے پڑھ لیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے دو رکعت نوافل آپ نے اس ترطیب سے پڑھنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد سات مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے پھر رکوع سجود چلے جانا ہے اسی ترطیب سے آپ نے دوسری رکعت بھی ادا کرنی ہے سلام پھیر کے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے کسی سے آپ نے بات چیت نہیں کرنی پوری توجہ یقین اور یکسوئی سے آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے آپ کا پورا دھیان وظیفے کی طرف ہونا چاہیے اور آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا امننا فاغفیر لانا ورحمنا وانتا خیر الرحیمین ربنا امننا فاغفیر لانا ورحمنا وانتا خیر الرحیمین ان کلمات کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے اول اور آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے یاد رکھیں جب آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ نے سجدے کی حالت میں دعا کرنی ہے یعنی اپنے سر کو آپ نے سجدے میں رکھنا ہے اور اللہ سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے اپنے گناہوں کی کسرت کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے کہ مولا میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں پاؤں سے لے کر سر تک یا اللہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں مولا تیری رحمت بڑی وسیع ہے اپنی رحمت کے صدقے مجھے بخش دے جہنم کی آگ سے بچا جہنم کی گرمی سے بچا حشر کی شرمندگی سے بچا اور مولا مجھے ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے تلے رکھنا مجھے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور مجھے ہر وہ نیک کام کرنے کی توفیق اتا فرما جس میں تو اور تیرا محبوب راضی ہو مجھے صراط مستقیم کے رستے پہ چلنے والا بنا دے اور آقا علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ سے معافی طلب کرنی ہے اپنی مغفرت مانگنی ہے اپنی بخش کروانی ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اس کے ہزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں آپ مانگ کے تو دیکھیں اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا تو اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے نماز تحجد کے وقت کرنا ہے اس کے علاوہ اٹھارہ رمضان والے دن پورے دن میں کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد آپ نے ان کلمات کو تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے یا بدی السماواتی یا حیو یا قیون انی اس اعلو کا یا بدی السماواتی یا حیو یا قیون انی اس اعلو کا ترجمہ اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے اے زندہ و جوید اے ساری کائنات کا بندوبست کرنے والے بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان کلمات کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی تو یہ کلمات کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اللہ کو اس کے نام سے پکارا کہ جب اس نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے باحوالہ عدب المفرد یہ ہمارے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ ان کلمات کو پڑھ کے اپنے رو کو یاد کرتا ہے جو دعا بھی مانگتا ہے تو اللہ کریم اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے اور اسے ہر وہ چیز سے نوازتا ہے ہر وہ نعمت سے نوازتا ہے جس کی اسے ضرورت ہے طلب ہے یہ وہ کلمات ہیں جن کے پڑھنے سے کبھی بھی دعا رد نہیں ہوتی دعا سیدھی ارش مولا پہ جاتی ہے اور فرشتے بھی آپ کی دعا پہ آمین کہتے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو 18 رمضان المبارک والے دن چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں لیکن 33 مرتبہ جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو اپنی حاجت کو اپنی خواہش کو اپنے مقصد کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کے اول آخر درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ پر ضرور برسے گی آپ جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو غیبی خزانوں سے عطا کرے گا آپ کی غیبی مدد کرے گا غیبی مدد کے اس سباب پیدا فرمائے گا تو اس عمل کو اس وظیفے کو آپ 18 رمضان کے علاوہ جب مرضی کر سکتے ہیں بلکہ پورے سال میں جب آپ کو کسی مقصد میں کامیابی چاہیے یا دعا کی قبولیت کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں تب آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اپنے عزیزوں کار فیملی میمبرز فرنڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا سواب ملتا رہے امید کرتی ہو آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ وجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہت آسانی پہن سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ